گوڑی مرنگ میرے پیارے بچوں کیسے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہیں مست ہیں اور اسی مست انداز میں آپ نشت روپ سے پڑھائی کرتے رہیے پوری جوز کے ساتھ پوری اتصاہ کے ساتھ اور یدی لگاتار پڑھتے رہیں گے تو نشت روپ سے منجل بہت نزدیک رہے گی اور منجل حاصل بھی ہوگی پیارے بچوں جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ لگاتار ڈیلی آپ سبھی کے لیے میں پچاس پرسن ابھیاس کروا رہا ہوں وہ تمام بچے جو جی کے پرہ رہے ہیں وہ تمام بچے جو جی کے میں بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ جڑیے اور ڈیلی پچاس پرسن ابھیاس کریے اور یہ پچاسو پرسن بچوں آپ سبھی کے پی وائی کیو یعنی پریبیس ایئر کوششن ہیں سبھی اگزام میں پوچھے گئے کوششن ہے اور وہ نشت روپ سے ہمارے آگامی اگزام کے لیے بہت مہت پورن ہوتا ہے تو چلیے جیسا کہ آپ لگاتار میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آز بھی جڑیے اور خود سے بھی جانچیے گا کہ آز پچاس میں آپ میں کتنا صحیح کر پایا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوششن دیکھا جائے بچوں کیا ہے پہلا کوششن آپ کے سکرین پر چیٹی یا مدھومکھی کے کاٹنے پر اس کے ڈنک میں نمدرب بھی پائے جاتا ہے بچوں میں بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا جیسے ہی کوششن آ جائے یدی آپ کو سوچنا ہے تو ویڈیو کو پاوز کر لیجئے پھر اس پر چندن کریے اور آنسر ٹک کریے اور جیسے ہی آنسر ٹک ہو جائے پھر اس کے بعد ویڈیو کو اپلے کریے اور دیکھیں ایک آنسر کیا ہے چیٹی یا مدھومکھی کے کاٹنے پر اس کے ڈنک میں نمدرب بھی پائے جاتا ہے اس کا آنسر ہوگا بچوں ای فارمک ام آئی اگلا کوششن نمیلکیت میں سے سنسادن کا کون سا طریقہ دکھ دھو اتپادوں کے پڑی رکشن میں پڑیو کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہوگا پاسوری کرن پاسوری کرن کا مطلب ساتھ آپ لوگ سمجھتے بھی ہوں گے کہ دودھ کو ہائی ٹیمپریچر پر ہٹ کیا جاتا اور آچانک اسے پھر سے تھنڈا کر دیا جاتا ہے اسی پرکڑیا کو کیا کہتے ہیں پاسوری کرن کا اگلا کوششن ہے معنو حردے میں سودھ رکت پایا جاتا ہے مہا دھمی ایوام بائینیلے میں دائین نیلے ایوام پفشیہ دھمی میں پفشیہ دھمی ایوام مہا دھمی میں پفشیہ سرہ ایوام دائینیلے میں اس کا آنسر ہوگا مہا دھمی ایوام بائین نیلے میں نمیلکیت میں کون پلاسٹیک بہولک نہیں ہے پولیثین ٹیفلین پولیس ٹائرین اور اس کا آنسر ہوگا بچوں ٹیفلین اس کا آنسر کیا ہوگا ٹیفلین اگلا کوششن پڑھئیے نملکت میں سے کون سا جیوانو دورہ اتپن ایک سمانی روگ ہے ملیڑیا پیچیس حیجہ سمان سردی جکا اس کا آنسر ہوگا آپ کا حیجہ اگلا کوششن مانو کے لیے سربی عبرتی کا پراس ہے دو سے بیس ہرچ بیس سے دو سو ہرچ بیس سے دو ہزار ہرچ اور بیس سے بیس ہزار ہرچ اس کا اتر ہوگا آپ کا ڈی فور ڈیلین اگلا پرس نملکت میں سے اچ چالک کون سا ہے جرمنیوم، سلور، سلیکون، کارگر جلدی سے آپ جواب دیجئے اس کا آنسر ہوگا بی فور بیہار اگلا پڑھئیے فٹا فٹ اور آنسر لگائیے ورمی کمپوسٹ میں سنلگن مکھ جیو کا نام کیا ہے کےچوہ، مدرکہ، کرمی، فیتا کرمی، بافٹا کرمی اس کا آنسر ہوگا کےچوہ اگلا کوششن نملکت میں کون سا رشانی پریورتن کا ادھاہرن ہے آپسن ہے جل کا برف میں بننا برف کا پگھلنا لکڑی کا جلنا چینی کا پانی میں گھلنا تو اس کا آنسر ہوگا لکڑی کا جلنا اگلا کوششن بچھو اپری وائیو مینڈل کی اپری پڑک نمڈ میں سے کس کے کارن کم ہو رہی ہے پرکاس راسائنک اوکسیڈینڈ کے کارن کلوڑو فلوڑو کاربن کے کارن دھوپ کوہرہ کے کارن ایسو ٹو کے کارن تو اس کا جواب ہوگا سی ایف سی کلوڑو فلوڑو کاربن کے دوارہ آئیے اگلا کوششن نمڈ میں سے کس دہاتو کا جڑت تو ادھکتم ہوتا ہے ایک گینڈ ایک سائیکل ایک ٹرک اور ایک ریل گاڑی جس کا انصر ہوگا ایک ریل گاڑی جس میں زیادہ دربیمان ہوگا اس کا اتنا ہی بڑا مطلب اس میں اتنا ہی جڑت تو زیادہ ہوتا ہے اگلا کوششن آئیے پانی سے بننے والے بلبلے میں جو چمک ہوتی ہے وہ کس پرکرم کے کارن ہوتی ہے پانی کے بلبلے جو چمکتے ہیں کس پرکرم کے کارن ہوتے ہیں پرکاس کا پڑاورتن پرکاس کا اپورتن پرکاس کا پرکرنن پرکاس کا پرن آنترک پرابرتن اس کا آنصر کیا ہونا چاہیے اس کا آنصر ہوگا بھارت میں وطی ورس کب سلو ہوتا ہے آپسن آپ کے سامنے ہے پڑھئے ایک دیسمبر سے ایک جنوڑی تک ایک دیسمبر سے تیس دیسمبر تک ایک اپریل سے 31 مارچ تک ان میں سے کوئی نہیں اس کا اتنا ہوتا ہے ایک اپریل سے 31 مارچ تک ریزر بینگ کا مخیلے کہاں ہے ممبئی میں دلل 확진ة میں ممبئی میں ان میں سے کوئی نہیں ریزر بینگ کا مخیلے یاد رکھیں گے وہ ہے کہاں ممبئی میں پاباپوری بیہار کے کس زیلے میں ہے پتنا نالنگا دربنگا سہارسا تو پاباپوری بیہار کے کس زیلے میں ہے تو یہ نالنگا زیلے ان میں کون سارک کا سدسطے سارک کے جتنے بھی سدسطے دیش ہے آپ سب نشیت روپ سے ان سارے سادسے کا نام یاد کریے جیسے کہ آٹھ سادسے ساد ہے نا اور سار کا مکھیل ہے کہاں کٹمانڈو میں تو یہ آٹھوں سادسے دیس کا آپ لوگ یاد رکھیں گے پوچھا ہے ان میں سے کون سار کا سادسے ہے تو مالدیب جو ہے وہ سار کا سادسے ہے ایسے ٹوٹل آٹھ سادسے دیس ہیں ان آٹھوں کا نام آپ لوگ نشیت روپ سے یاد کرنے جائے گا چھو مندل کی اچائی کتنی ہوتی ہے چھو مندل کی ہائٹ کیا ہوتی ہے اسے بٹانا ہے آپ کے پاس چاروں آہ پشن ہے تو اس میں ایک بھی آہ پشن سہی نہیں ہے یعنی اس کا آنسر ہوگا ان میں سے کوئی نہیں جیسا کہ دھروپ پر اس کی جو اچائی کہا جاتا ہے وہ آٹھ 8 کلومیٹر اور وشوت ریکھا پر 18 کلومیٹر دھروپ پر 8 کلومیٹر وشوت ریکھا پر 18 کلومیٹر اس لئے اس کا آنسر جائے گا ان میں سے کوئی نہیں کوئی بھی آپشن سہی نہیں تھا اگلا کوشن ہے یہ گنہ کا سروادک اتپادک دیش کون سا ہے بھارک برازیل چین امریکہ تو گنہ کا سب سے زیادہ اتپادک دیش ہے بچوں برازیل اور اپنا بھارک گنہ کے اتپادن میں دوسرے نمبر پہ کتنے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آئیں گپت بانس کا سنستھاپک کون تھا گپت بانس کا سنستھاپک سری گپت چندرگت موڑی چانک اور ان میں سے کوئی نہیں زواب آپ کا سری گپت یادی ہے تو آپ گپت ہی رہیے مطلب آپ بلکل صحیح ہیں سرازو دولا اور بریٹیس کے بیچ پلاسی کا یودھ کب ہوا تھا آپ کی چار اوپشن ہیں چار اوپشن کو بڑھیاں سے میمورائز کریے اور ٹک کریے دیکھیں آپ کا آنسر صحیح ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ ڈیٹ بھی آپ کو یہاں پہ کنفز کرا سکتا ہے تو بچھو اس کا آنسر ہے 23 جون 1757 کو سرازو دولا اور بریٹیس کے بیچ پلاسی کا یودھ ہوا تھا بہت ہی بارٹنٹ یہ یودھ تھا بہت ہی فیمس نارا سلوگن جے جوان جے کسان یہ نارا کس نے دیا تھا آپ کی پاس اوپشن ہے پنڈک جوار لالہروں لال بہادر ساستری سبحاس چندر بوس ان میں سے کوئی نہیں اس کا جواب ہوگا لال بہادر ساستری اگلا کوشن چائے کا سروادک اتپادک دیش کون ہے سب سے زیادہ چائے کا اتپادک کون کرتا ہے چین بھارت جپان ان میں سے کوئی نہیں اس کا جواب ہوگا چین اگلا کوشن ہے گوتم بودھ کی مرتیوں کہاں ہوئی تھی کوسی نگر پاٹلی بودھ دل لے ان میں سے کوئی نہیں اس کا آنسر ہوگا اگلا کوشن گوہ میں پہلا ساسن کس کا تھا گوہ میں سب سے پہلے کس کا ساسن تھا آپ کی چار اوپشن ہے بھارتیوں کا نیپالی کا پورتگالیوں کا ان میں سے کوئی نہیں اس کا آنسر ہوگا پورتگالیوں کا اگلا پوکھرن کیا ہے پوکھرن کیا ہے یہاں پہ پر پرمانو پاریکشن کیا گیا تھا تو پوکھرن جو ہے یا ستھان جو ہے وہ بچوں کہاں ہے یہ ہے راجستان کا ایک نگر ہے راجستان کا ایک نگر ہے منتری پریشت کی نیوکتی کون کرتا ہے آپسن ہے پردھان منتری راستپتی اپراستپتی ان میں سے کوئی نہیں اس کا جواب ہوگا راستپتی اس کا جواب کیا ہوگا راستپتی کس کال یگ میں پتھر کے اوزار سب سے پہلے پائے گئے تھے نو پاسانکال پورا پاسانکال لگو پاسانکال مدی پاسانکال اس کا جواب ہوگا پورا پاسانکال پورا پاسانکال آٹھ گرہوں میں بودھ سوری سے کونسے اسطحان پر ہیں آپ تمام بچوں کو سوری سے دوری کے انسار سارے گرہوں کا نام سیکنس میں یاد کرنا بہت جروری ہے کوششن پوچھا جاتا ہے یہاں سپوز کریے بودھ کے بارے میں پوچھا ہے کسی اور گرہ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے یا پھر ایرینج کر کے دے دے گا اپسن وہاں آپ کو پوچھ لے گا نشیط روپ سب تمام بچوں کی یہ جمعیداری ہونی چاہیے دوری کنسار سے آپ ساری گرہ کا ایرزمنٹ کر کے اس کا نام یاد رکھیں تو بودھ جو ہے وہ سوری سے جسٹ پہلا اسثان پہ کتنے اسثان پہ پہلا اسثان کر کریکھا تتا مکر ریکھا کے بیچ کا چھتر کیا کھا کر کریکھا اور مکر ریکھا کے بیچ کا چھتر کیا ہے سیتوسن کٹی بند سیت کٹی بند اسن کٹی بند ان میں سے کوئی نہیں بچوں اس کا جواب ہوگا اسن بندھار کلا اگلا نیوٹرون کی کھوج کس نے کی آئنس چیم چیم چید بک اگلا ہے ایک واسپ انجن اسمی ارجا کو پریورتیت کرتا ہے تو واسپ انجن اسمی ارجا کو یانترک ارجا میں پریورتیت کرتا ہے کس میں کرتا ہے یانترک ارجا میں پریورتیت کر گیتا ہے اگلا گبارے میں کس گیس کا پریور کیا جاتا ہے ہیلیوم لیتھیوم ہائیڈروزن ان میں اسے کوئی نہیں اس کا جواب ہوگا ہیلیوم گبارے میں کون سی گیس کا پریورتیت ہیلیوم کا گلوبل وارمیگ کس گیس سے ہوتا ہے آپ چار اپس 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 کیلئے کس کا پریور کیا جاتا ہے ویدھو دھارام آپ نے کیلئے کس کا پریور کرتا ہے آمیٹر سینٹی میٹر کیلوگرام ان میں کوئی نہیں اس کا جواب ہوگا آمیٹر اگلا پرس سکرین پر یہ رہا ویدھو بلو کا فیلامنٹ کس کا بنا ہوتا ہے نائی کرون ٹنگ بی فور بی ہوت دینے والے مردات کیلئے کس سیاہی کا پریور کرتے ہیں جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہوگے تو آپ کے انگلی پر ایک سیاہی کا نسان لگا دیا جاتا ہے تو وہ ہوتا چار اپسن ہے جب آپ پڑھئے اور سمجھ اور ٹک کر لیا تو کیا ٹک کیا آپ نے کیا ای ٹک کیا تھا نہیں اس کا مطلب آپ غلط تھے اور کیا اس کا مطلب آپ صحیح تھے اگلا کوششن ہے سلائیوہ کس کے پاچر میں ساہی ہوتا ہے میٹھا گلکوز یا سرکرہ شوشن انترگرہ ان میں سے کوئی نہیں تو سلائیوہ جو ہے وہ کس کے پاچر میں ساہی ہوتا ہے تو اپسن ای جائے گا اس کا آنسر گلکوز کا ستر کیا ہے ہر بچوں کو یہ ستر یاد ہونا چاہئے کیونکہ بہت important ہے c6 s12 o6 اس کا آنسر ہوگا اپسن a ویدھو چمبک بنائی جاتا ہے اس پاس نرم لوہے سے نکیل سے ان میں سے کوئی نہیں تو ویدھو چمبک جو بنتا ہے بچوں وہ نرم لوہے سے بنتا ہے اس مہ گتی کی کا پرثم نیم جس سنرکشن نیم کے اوپر ادھاریت ہے وہ ہے ارزا کا نیم دربیمان سمدیک کا نیم آویش کا نیم تو اس کا آنسر ہوگا ہے وہ کون سی یکتی کا لاتی ہے تو اس کانسر ہوگا ویدھو شیل کیا ہوگا بچوں ویدھو شیل آئی اگلا کوششن ہے سکرین پر اس تر تا پر گیس کے نشید دربیمان کا آیتن کم کرنے پر داب کیا ہوتا ہے جب سوچ یہ برین اپلائی کریے اور داب کیا ہوگا اس کا داب بڑھ جائے گا اگلا کوشن ہے الکین کا راشانی ستر کیا ہے الکین 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 ہم جانتے ہوگئے تو الکین کا راشانی ستر ہوتا ہے cn s2n plus 2 2 ہٹا دیں cn s2n ہو جاتا ہے الکین اور جب پھر اس نس دو کر دی جیت ہو جاتا ہے الکین اگلا ہے نمکی تک پڑ ہیڈ سپیز کا یود لڑا گیا تھا بڑا ہی فیمس یود ہے کس ندی کے تک پڑ ہیڈ سپیز کا یود لڑا گیا تھا یہ تھا جھے لگ کون سا تھا بچھو جھے لگ ندی کے تک بھارت میں ناغریکوں کے مولک ادھیکاروں کو سندکشن کون کرتا ہے بھارت میں ناغریکوں کے مولک ادھیکاروں کا سندکشن جو ہے وہ کیا سنسط کرتا ہے سربوچنیال اگلا کوششن دیکھ لی بھارت میں کوئلے کے بھندار اور ات پادن کے سنب امیر راجی کون ہے تو سب سے ادک کوئلہ کا بھنیڈار جو کہاں پاہ جاتا ہے جھار کھڑنے اگلا کوشن ہے بیہار کے کس جیلے میں ناغی باند استیت ہے بیہار کے کس جیلے میں ناغی باند استیت ہے تو یہ ہے آپ کا جمعی جیلہ میں ناغی باند بیہار کے لیے جروری important question ہے جروری یاد رکھیں گے بھارتی سمیدھان کا کون سا بھاگ سمیدھان کی آتما کا حال آتا ہے ادھیکارم سے سمبندیت پرابدھان ادھیکارم سے سمبندیت پرابدھان اس کا آنسر ہوگا ادھیکارم سے آپ پریامبل کہتے ہیں انگلیس میں یا پھر پرستاغنا بھی بولا جاتا ہے اگلا کوشن ہے توبا جھیل اسثیت ہے توبا جھیل کہاں اسثیت ہے USA میں چین میں جپان میں سماترہ میں تو اس کا آنسر ہوگا سماترہ یہ تھے آپ سبھی کے پچاس پرسن امید ہے کہ آپ تمام بچے کے پچاس پرسن میرے ساتھ آپ ابھیاس کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد آپ جرور اپنا پچاس میں اسکور بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنا صحیح کیا اور یدی صحیح ہو رہا ہے تو آپ انورت اور محنت کریے اور ریویزن کریے جتنا پڑھیں گے بچوں اتنا ہی آگے بڑھیں گے سمپل سی بات ہے محنت کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے آپ اسی طرح لگاتار میرے ساتھ جوڑیے آپ کے لئے میں دیلی کوشش کروں گا پچاس اس طرح کے امپورٹن پرسن لاتا رہوں اور آپ سبی کو بھیاس کرواتا رہو پیارے بچوں آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا یدی آپ کو اچھا لگا تو جرور اپنا ویچار سبح ویچار جرور کومنٹ باکس میں ڈالیے گا آپ کے ویچار کو پڑھ کر مجھے نشت روپ سے پرسنطہ ہوتی ہے اور موڈیویشن ملتا ہے اور یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو جرور دوستوں تک سیر بھی کریں شکریہ شکریہ